مصطفیٰ کامال نے اپنی جماعت کا نام پاک سرزمین پارٹی رکھا وطن پرستی کو فرود دینے کی بات کی پہلا عوامی جلسہ کرنے کے لیے باغ جنہ کو چنا جو قائد آزم کے نام سے منصوب ہے اس شرط پر انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دی کہ میدان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے مگر یہ کیا جلسہ گاہ گونچتا اور چمکتا رہے اس کے لیے کامال انڈ کمپنی نے میدان میں کھدائی کر ڈالی اور کیبلز کا جال زیر زمین بچھا دیا نہ صرف یہ کہ عارضی بیت الخلا کے لیے گڑھے بھی کھو دے گئے خطاب ہوگا اور ختم ہو جائے گا مگر باغ جنہ میں پاک سرزمین پارٹی کے گڑھوں کی صورت میں پیوند رہ جائیں گے مصطفیٰ کامال نے دعویٰ کیا تھا کہ جلسے میں سبز ہلالی پرچم کی بہار ہوگی مگر اسی پرچم کو جلسے کی نشستوں پر رکھ کر بے حرمتی بھی کی گئی جس کا سوال وطن پرستی کے دعوے کرنے والوں سے ہونا چاہیے